سب کو چلتا ہے سنتے رہیے مزیدار کہانیاں اپنی مرضی کا اظہار کرنے کی انہیں اجازت دے دی لیکن اس ارادہ اختیار کی اجازت کے باوجود انہیں اس بات سے مطلع کر دیا کہ اگر تم اپنے ارادہ اختیار کو میری رضا و منشاہ کے مطابق بروے کار لاؤگے تو میری جنت کے مستحق بن جاؤگے اور اگر اسے میری رضا و منشاہ کے خلاف استعمال کروگی تو تمہیں جہنم کی آگ میں بلاخر ڈال دیا جائے گا اس کے برعکس فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو محض اللہ کی عبادت اور اطاعت ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں وہ حکم الہی کے بغیر کچھ نہیں کرتے انہیں جو حکم دیا جاتا ہے فوراں اس کی تعمیل کرتے ہیں اللہ کی فرما برداری اور اطاعت بزاری اور عبادت اور پرستش میں وہ نہ تھکتے ہیں نہ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں علاماتیں فرشتوں کے اس مقصد عبادت اور اطاعت کی کماہ کا تکمیل کے لیے اللہ تعالی نے فرشتوں کو کھانے پینے سونے جاگنے اور دیگر خواہشات نفس کی تکمیل کا محتاج نہیں بنایا جس طرح انسان کے ساتھ جنات و شیطان اور ایک کا ایک تعلق ہے اسی طرح فرشتوں کا بھی انسان سے کئی جہتوں سے تعلق ہے انسان میں روح ڈالنے سے لے کر روح نکالنے تک عمال نامہ تیار کرنے سے لے کر قبر میں سوال کرنے تک اور جنت میں اہل جنت کی خدمت کرنے یا جہنم میں اہل جہنم کو سزا دینے تک فرشتوں کا کوئی نہ کوئی کردار ضرور ہے دنیوی زندگی میں بہت سے لمحات ہر انسان کے لئے ایسے بھی آتے ہیں جہاں فرشتے اس کی افلاح و بیبود اور ترقی اور نجات کے لئے دعائیں کرتے ہیں اسی لئے بکشش کے لئے استغفار کرتے ہیں اور بہت سے لمحات ایسے بھی آتے ہیں جب یہی فرشتے انسان کی بدبختی اور شکاوت کے لئے اللہ کے حضور ہاتھ بلند کر دیتے ہیں اور انسان پر لانت کرتے ہیں ان پر ان پاکباز ہستیوں کی دعا یا لانت ہر ایک عمل کے پیچھے منشاء الہی کار فرما ہوتی ہے فرشتوں کے وجود کو اس حیثیت سے تسلیم کرنا جس حیثیت سے انہیں تسلیم کرنے کا قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے ایمان کے چھے بنیادی ارکان میں شامل ہیں اسی لئے فرشتوں کے بارے میں قرآن و سنت کی بتائی ہوئی تعلیمات کو تسلیم کرنا ہمارے اقائد کا حصہ ہے اور اقائد کی درستگی ہی جنت کی چابی ہے اگر خدا نہ خواستہ اقائد میں کسی بھی پہلو سے کجی رہ گئی تو جنت سے محرومی کا سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے اقائد کے سلسلے میں جس طرح ایمان ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کو اہم حصیت حاصل ہے اسی طرح ایمان بالملائکہ کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہمارے ہاں ایمان باللہ اور ایمان بالرسول پر تو بیسوں کتابیں موجود ہیں مگر ایمان بالملائکہ پر قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات پر مبنی لٹریچر نہ ہونے کے برابر ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں فرشتوں سے انکار کا ایک رویہ بہت سے لوگوں میں پایا جاتا ہے بالخصوص جو لوگ سرسید احمد خان اور غلام احمد پرویز وغیرہ جیسے لوگوں سے متاثر ہیں وہ تو فرشتوں کے الگ وجود کے سرے سے قائل ہی نہیں ہیں اور جو لوگ ایمان مجمل فرشتوں پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں وہ فرشتوں کی دنیا سے کچھ زیادہ باخبر ہی نہیں ہیں اور بالخصوص اس پہلو سے شاید ہی کوئی یہ احساس رکھتا ہو کہ فرشتے ہر آن ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں ہمارا اچھا برا عمل لکھتے خیر و بھلائی کے کام پر ہماری مدد کرتے اور اس کی انجام دہی پر ہمیں دعائیں دیتے اور برے کاموں اور شایاتین اور جنات کے بے شمار حملوں سے ہمیں بچانے کے لیے زبردست پہردار کا کام دیتے ہیں زیر کتاب زیر نظر کتاب میں فرشتوں کے حوالے سے انہی چیزوں کو زیر بحث لائی گیا ہے اور آخر میں منکرین ملائکہ کے شبہات اور اعتراضات کا بھی کافی اور شافی جواب دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایمان کے اس رکن ایمان بالملائکہ پر کمہ کا ایمان لانے اور ان فرشتوں پر ایمان لانے کا جو مقصد ہے اسے بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے بآخر و دعویٰ آنا ان الحمدللہ رب العالمین میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے تب تک کے لیے سنتے رہیے اور دیکھتے رہیے سب کو چلتا ہے